ہلو سلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ آج میں آپ کے سامنے بڑی امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں اور ٹاپک ایسا ہے جو آپ سن رہے ہوں گے لگاتار دو چار دن سے ٹاپک ہے تاج محل کو لے کر ٹاپک ہے کس کو لے کر تاج محل کو لے کر تاج محل کون سا تاج محل اب یہ بتا دیجئے آگرہ کی محبت نگری والا تاج محل جس کو لے کر بڑا ویواد چھڑا ہوا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاج محل جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاج محل جو ہے غداری کی بو آتی ہے غداروں نے بنایا ہے تاج محل ہماری دھروہر نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تاج محل ہماری سنسکرتی کا حصہ نہیں ہے لیکن شاداب چوہان بڑی ذمہ داری سے ایک بھارتی ہونے کے ناتے آج ایسے شخصوں کی پول کھولنے جا رہا ہے جو اپنے آپ کو ہندو تکہ پیروکار سمجھتے ہیں اور دیش کے بیچ میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سردنا کے ودایت سنگیت سوم کی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ غداری کی بو آتی ہے اب سنگیت سوم سے میرے سوال ہے کہ اگر تاج محل غداری کا ثبوت ہے آؤں گا پہلے تو تاج محل کیا ہے پہلے یہ بتاؤ دو تاج محل دنیا کی سات سب سے خوبصورت عمارت ہے یعنی سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور پوری دنیا کے سیلانی تاج محل کو دیکھنے کو آتے ہیں ہمارے ملک کی پہچان بنا ہوا ہے تاج محل آج دوسرا پوائنٹ کسی نے اور کہا کہ انہوں نے اپنے باپ کو قید کیا نہیں گلت جانکاری ہے بچہ سنگیست تم تم پڑے لکے نہیں ہو اتحاس کو انہوں نے اپنے والد کو کہیں بھی قید نہیں کیا اور جو یہ بول رہے ہیں کہ تاج محل تیجو محل میں ایک ٹی وی ڈی بیٹ میں تھا تو وہاں کہا کہ یہ تیجو محل مندر ایک ٹی وی چینل پہ تھا ارے آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا بتاتا ہے کہ تاج محل صرف ایک مقبرہ ہے تاج محل ہے خوبصورت امارت ہے اور ہندوستان کی شان و پہچان ہے دوسری بات بی جے پی والے یہ تیہ کر لیں کہ وہ سنگیست سوم کی بات مانیں گے کیا وہ ٹوریزم منسٹر ریتا بہوگڑا جوشی کی بات مانیں گے ریتا بہوگڑا جوشی کہتی ہیں کہ وہ ہماری دھروہر ہے وہ ہماری شان ہے لیکن سنگیست سوم کہتے ہیں کہ وہ غداری کی پہچان ہے میرا سوال سنگیست سوم سے صاف صاف ہے کہ پردیش میں تمہاری سرکار ہے دیش میں تمہاری سرکار ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ کوئی بھی ویدیشی سہلانی تاج محل میں نہیں گس پائے گا یا دیشی سہلانی نہیں گس پائے گا اور جتنا ٹوریزم کا پیسہ تاج محل کماتا ہے بیس پچیس کروڑ روپیہ اس کو یو پی کی یوگی سرکار نہیں لے گی بلکہ مسلمانوں کے حوالے کرے گی اور ہم اس پیسے سے غریبوں کی سکچار ساس کا اندظام کریں گے لکھو پتر اپنے یوگی کو اور محبت کی نگری ہے تم نفرت کی بات نفرت والے محبت کی بات کیا جانے دوسری بات ہمارے چیف منشٹر کے تو کوئی محبت کرنے کے لیے اہلی آئی گھر والی نہیں ہے کس سے محبت کریں گے تو محبت کی شان محبت کی پہچان کو یہ کیا جانے ایسا ہی میں نے کہا تھا کہ جب بچے مرنے پر مزاک کرتے تو گوراکپور میں بچے مرنے کا ان کو درد نہیں ہوتا کیونکہ ان کے بچے ہی نہیں ہیں پریوار کا دکھ اس کو ہوتا جو پریوار والا ہوتا ہے ارے جو اپنے گھر والی کو اپنے پریوار کو نہیں سبازتا کہا وہ نہ دیش چلا سکتا نہ پردیش چلا سکتا اسی لئے دیش کی عالت خراب ہے دوسرا سنگیز سوم پہ میں ایک بڑا خلاصہ جو کرنے جا رہا ہوں وہ اب جرہ سن لیجئے دو تین منٹ میں پہلا سوال اگر مسلمانوں کی عمارت سے یا مغلوں کی عمارت سے مغلوں کی بنائی ہو چیزوں سے اتنی نفرت ہے تو پردان منتری نریندر موڈی سے بولیے کہ لال قلعے کی پراشیر سے کھڑے رہ کر تیرنگا نہ لہرائیں وہاں کھڑے ہو کر بھاشن نہ دیں کیونکہ وہ بھی گدھاروں کا بنایا ہوا ہے اگر تمہیں سامانتے ہو اور وہ پھر تیرنگا ررسس کے ہیڈکوارٹر ناکپر مکھیالے سے لہرائیں یا پھر گوڈسے کی مندر سے لہرائیں دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر دیش کی پہچان ہے تو وہ نہ دورام گوڈسے کے مندر سے نہیں ہیں مسلمانوں کی تعمیر کردہ عمارہ تاج محل سے ہے اگر ویدیشی دیکھنے آتے ہیں تو نہ دورام گوڈسے کی مندر دیکھنے نہیں آتے لٹتا ہوا جلتا ہوا مجفر نگر دیکھنے نہیں آتے جلتا ہوا گجرات دیکھنے نہیں آتے اگر ویدیشی سے اعلانی آتے ہیں تو تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھنے کو آتے ہیں اور اس محبت کی نگری میں آ کر محبت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن جو محبت ہی نہ کرنا جانتے ہوں وہ کیا جانیں گے تاج محل کی اہمیت کو اگر تمہیں اسی بات ہے سرکار میں تمہیں گرا دو تاج محل کو گرا دو لال قلعے کو غلامی کی دور جو تھا دو سو سال تاج انگریزوں کا دور تھا اور انگریزوں کے دور میں ہم نے انگریزوں سے لڑائی لڑی لیکن بتا دو پارلیمنٹ جو ہے آج راشپتی بوان یہ بھی غلامی کی پیچان ہے اس کو بھی گرا دو کیونکہ یہ بھی آزاد بھارت میں نہیں بنا ہے اور یہ سب ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے ہمارے ڈیمکریسی کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا ہے اور اگر مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے تو شیڑ سا سوری نے سب سے بڑا روڈ بنایا جس کا نام گرانٹ ٹرنک روڈ ہے اس روڈ پر سنگی سوم چلنا چھوڑ دو کوئی بھی ہندی جب تک اردو نہیں مل جاتی اردو اور فارسی ہندی پوری نہیں ہوتی تم اردو فارسی بولنا چھوڑ دو تم ہمارے آزاد کرائے ہوئے اس بھارت میں جب علماء اکرام نے اس دیش کو آزاد کرائیا تو نترام گوڑ سے کی نسلوں نے اس میں کوئی کردار نہیں نبایا اگر علماء اکرام جہاد کا فتوہ نہیں دیتے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ مل کا آزاد نہیں ہوتا اور انگریزوں کا غلام ہوتا تھا کیونکہ گولولکر اور ساورکر جیسے لوگوں نے انگریزوں کو معافی ناما لکر دیا تھا لیکن ہم نے اپنی دیش کے لیے کالا پانی کی جیلوں کو برداز کیا ہم نے اپنی جانوں کو قربان کیا لیکن کبھی بھی انگریزوں سے معافی نہیں مانگی سنگیز سوم کیا تم میں حمد ہے کہ انگریزوں کے خلاف بول سکو تم میں حمد ہے کہ چائنہ کے خلاف بول سکو لیکن وہ تمہارے ووٹ بینک کو مضبوط نہیں کرتا تمہارا سیاسی وجود نہیں ہے میرٹ میں میں جانتا ہوں ان کا سیاسی وجود بابی بتاتا ہوں جو کچھ بھی ہمارا دیا ہوا سب کو مطلبو تیل عراق سے آتا ہے مسلم کنٹریز سے آتا ہے جس گاڑوں سے ہو اس گاڑی میں تیل جو ڈلتا ہے وہ مسلم دیش وزاتہ استعمال مت کرو جو گاڑی تمہارے پاس ہے ٹوئیوٹا کمپنی کی ہے وہ اس دیش کی نہیں ہے تو اس گاڑی کا استعمال مت کرو کیوں گلامی کی پہچان تم قائم رکھنا چاہتے ہو ارے انگریزوں کی گلامی تمہیں گلامی نظر نہیں آتی اور انزیب رحمت اللہ علیہ کی وہ بشادت وہ قربانیاں جنہوں نے دیش کو سونے کی چڑھیا کا لقب دلوایا وہ آپ کو کیا نظر آتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ غلامی ہے اور انزیب رحمت اللہ علیہ کے وقت تمہیں کتنے پرسنٹ تھا جی ڈی بی ستائیس پرسنٹ تھا موڈی کے دور میں پانچ پرسنٹ بھی نہیں رہا ارے نوٹ بندی کی ناکامی کو چپانے کے لیے جی ایش ٹی کی ناکامی کو چپانے کے لیے اتر پردیش کی تمام ہم وفلتاؤں کو چپانے کے لیے سنگیز سوم جیسے نیچ ویختی اس دیش کے اندر نفرت کو پیدا کر رہے ہیں لیکن سنگیز سوم کے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا سنگیز سوم کا اتحاس بتا رہا ہوں شیئر کر جیئے اس بات کو پہنچائیے میڈیا تک سنگیز سوم کا اتحاس یہ ہے کہ یہ مجفر نگر دنگے کے ایکیوٹ ہیں مجفر نگے کے ایکیوٹس کا نام سنگیز سوم ہے اور کینانہ کے نام پر دنگائی یاترہ نفرت کی یاترہ جس میں ہتھیار لہرائے جانے والے تھے وہ سنگیز سوم تھا اور ان کی اتنی طاقت ہے کہ شادہ آپ چوہان نے اس اللہ رب العالمین کے کرم فضل سے اور ہماری جماعت کے نوائندوں نے اس کی یاترہ کینسل کرا دی تھی یہ ان کی طاقت ہے یہ ان کی پولٹیکل طاقت ہے یہ شادہ آپ چوہان کا مقابلہ کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے میں نے تاج میل کے لیے کہا تو ان کو پریشانی ہو گئی دوسری بات سنگیز سوم چیلنج کر رہا ہوں گیتا پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لے کی تو گوشت کھاتا ہے کی نہیں کھاتا ہے جا سچا ہندو ہے تو جنتا کو بلالے اور گیتا پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کی تو کواب کھاتا ہے کی نہیں کھاتا ہے یہ ہندو بھائیوں کو بھڑکاتا ہے ہندو بھائیوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ اس سے بولیے کہ گیتا پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہ تُو نے کبھی نہ گوشت کھایا ہے نہ تُو کبھی کھائے گا اور یہ وہی شخص ہے اس کے جلے کے اندر ایک سو دس سب میڈیکل سینٹر جس میں سے کی سو سے زیادہ بند پڑے ہیں یہ کبھی نہیں بولا باگ پت میں ایک بچی کا بلتکار ہوا اس پر یہ نہیں بولا آسید بھائی صحیح بول رہے بوچڑ کھانا چلانے کا اس پر آروپ ہیں کوئی پروف نہیں دے پائے یس یا نو کیا ہے دوسری بات یہ ہے کل مجھے کسی نے کہا کہ تم ہندو تھے تم چہان لگاتے ہو ہاں میرے پوروج ہندو تھے ہم نے گھر واپسی کی اور مجھے مسلمان ہونے پر فقر ہے مجھے بھارتی ہونے پر فقر ہے اور جو کہتا ہے کہ میں نے اور میرے باپ داداؤں نے تلوار کی نوک پر میں نے اپنے دھرم کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا تو آج یوگی کی ذرکار ہے موڈی کی ذرکار ہے ہمت ہے تو شادہ اب چہان کو تم دوبارہ ہندو بنا کر دکھا دو اگر ہم ڈر پوک ہوتے تو دوبارہ تمہارے خلاف ظلم کے خلاف اتنا کھل کر نہیں بول رہے ہوتے آج سنگی سوم کو دیج روحی کہنا چاہیے کیوں کہنا چاہیے اس کی سن لیجئے جب ہم نعرہ نہیں لگاتے مارد ماتا کی جے کا جو سویدان نے کہی نہیں کہا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیج روحی ہو گئے لیکن جو ویکتی دیج کی دھروحر کا اپمان کرتا ہے جو دیج کی دھروحر کو نیچہ دکھاتا ہے جو دیج کی دھروحر کو ہماری کلچر کا حصہ نہیں بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو دیج روحی نہیں کہا جائے گا آرکیلیجیکل سروی آف انڈیا کا مزاگ گڑا رہا ہے کیا اس کو دیج روحی نہیں کہا جائے گا اس کی ریلی میں ہتھیار لہ رہے گئے کیا اس کو آتنگوادی نہیں کہا جائے گا کیا مجفر نگر کے دنگے کے آروپیوں کو بی جے پی نے موڈی کے سٹیج سے کھڑا کر کر تازیت نہیں پیش کی تھی کیا پگلی نہیں باندھی گئی تھی آج بی جے پی کنارہ کر رہی ہے اگر فس گئی ہے آج تمہارا سچ سامنے آیا کہ بی جے پی کتنی بڑی دیش بھکت ہے اگر واقعی میں تم سنگیز سوم کی بات سے متفق نہیں ہو تو سنگیز سوم کو پارٹی سے کیوں نہیں نکال دیتے نکالیے اور اگر تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے تو مسلمان تو یہی رہے گا ہم کہیں نہیں جانے والے نہ تمہارے سے ڈرنے والے ہیں لیکن یہ وہی سنگیز سوم ہے جس کے چھیتر میں کوئی سڑکے نہیں ہیں چلنے کے لیے روڈ نہیں ہیں اور ہیل سینٹر خراب پڑے ہوئے ہیں سرکاری سکول نہیں ہیں لیکن یہ کیا کرے گا ادھر کی چلائے گا ادھر کی چلائے گا اپنا اپنی ویدہن سبا سامان نہیں پادا منترالے لینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انہیں تو سنگیز سوم کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آگرہ کے تاج محل کی بات نہیں کرنی چاہیے آگرہ کے پاگل کھانے کی بات کرنی چاہیے اور وہاں بھرتی ہو کر کے علاج کرانا چاہیے کہیں کوئی دکت تو نہیں ہے علاج کرانے میں کوئی دکت نہیں ہے آج سنگیز سوم نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس کوئی وجود نہیں ہے راجنیدک وجود نہیں ہے شادہ آپ چوہان جیزا مجلس کا ادھرہزہ خادم جب اس کی یادرہ کینسل کر رہا سکتا جس میں دنگا ہونے والا تھا تو کیا حیثیت ہے اس کی آئے پہلے شادہ آپ سے ڈیبیٹ کریں اور رہی بات تاج محل کی تاج محل ہو کتب منار ہو لالکلہ ہو چار منار ہو یہ ہمارے دیش کی شان ہے اور شان رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی اور اس نے کہا اتحاس بدلنا ہوگا نہ اتحاس بدلے گا نہ سبیدان بدلے گا اور اتحاس تم صرف بدلنا جانتے ہو اور شادہ آپ چوہان اور ہم جیسے مجائز اتحاس لکھنا جانتے ہیں اتحاس بنانا جانتے ہیں تم اتحاس بدلنا جانتے ہو تو ہم اتحاس بنانا جانتے ہیں تم اتحاس بدلو گے ہم دوبارہ اتحاس بنا دیں گے پھر تم بدلو گے ہم دوبارہ اتحاس بنا دیں گے اتنے اتحاس بنائیں گے ہر گلی سے ایک اتحاس گھوم رہا ہوگا اور جو سنگیس سوم کو جواب دیتا ہوا ہوگا کیونکہ ہم تو چار بیوی رکھتے ہیں چالیس بچے پیدا کرنا جانتے تم وکاس پیدا نہیں کر پائے ہم اتحاظ پیدا کر کے دکھائیں گے تم سے چار سال میں وکاس پیدا نہیں ہوا ہم اتحاظ کو پیدا کر کے دکھائیں گے اور دیشت کو دوبارہ سونے کی چڑھیا اپنے ارادے اور اپنی کوششوں کے ذریعے بنا کر دکھائیں گے لیکن بی جے پی تمام معاملوں میں ایک ناکام ہو چکی تو یہ کبھی بیف کی بات کر رہی کبھی رام کی مورتی کی بات کر رہی کس کے پیسے سے مورتی بنا رہے ہو عوام کے جنتہ کے پیسے سے مورتی بنانے والوں کیا بھوکوں کے پیٹ میں روٹی کا دانا جانا ضروری ہے یا مرتے ہوئے بچوں کی زندگی ضروری ہے یا سوفٹ کی مورتی ضروری ہے علیہ السنگیز سوم ہائی کورٹ کی بینچ پر کے نام پر وکیلوں کو مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا اور تیری زبان سے ایک شک نہیں نکلا ہم نے کہا کہ ہم وکیلوں کے ساتھ ہیں ہم وکیلوں پر ظلم برداشت نہیں کریں گے اگر کوئی گنڈا گردی کرے گا برداشت نہیں کریں گے ہم ہائی کورٹ کی بینچ میرٹ میں ہونی چاہیے مطالبہ کرتے ہیں لیکن کسی نے کہا جنتہ کو رام مندر چاہیے ارے جنتہ کو رام مندر نہیں چاہیے نفرت وادیوں کو رام مندر کی لگی ہے ارے معاملہ کورٹ میں ہے جو فیصلہ کورٹ کا ہوگا اس کو سم مانیں گے لیکن سبرمنیم سوامیہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اگلی دیوالی رام مندر میں بنائیں گے تمہارے باپ کے اشارت ہے چلتا سپریم کورٹ تمہارے باپ کا دیش ہے ارے ہاں ہمارے باپ کا دیش ہے آدم علیہ السلام کا دیش ہے اور سن لو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک وہاں کچھ نہیں بن سکتا جو فیصلہ آئے گا اس کا ہم سممان کریں گے اگر عدلیہ کے خلاف جا کر وہاں رام مندر بنایا گا تو ہمارے ملک کے اندر نفرت و فساد ہوگا اور آتنکواد بڑھے گا اگر تمہارا آتنکواد کو بڑھانا چاہتے ہو دیش کو برباد کرنا چاہتے ہو تو بینا فیصلے کے مندر بنا لو لیکن اگر دیش سے محبت ہے تو یہ بےہودہ قدم مت اٹھانا میرا مشورہ یہ ہے مجھے کہا ایک نے کل ٹی وی پروگرام میں کہ ہم تمہارا نام بدل دیں گے ارے سنو تاج محل کو بنانے والے شہجہ ہوں اور انزیب ہوں اگر ہوں جتنے بھی لوگ ہوں یہ ایک دیش کے لیے لوٹ کر کہاں لے گئے یہ تو بتاؤ اگر کو برا بولنے والو اگر کا رائٹ ہینڈ کون تھا مان سنگھ تھا اور مان سنگھ اور جودہ بھائی کا کیا رشتہ تھا اور اگر کے ساتھ جودہ بھائی کا کیا رشتہ تھا اس کے بارے میں بھی سنگیسوں بولو اگر کا سپاہ سالار مان سنگھ تھے اور شیواجی کے سپاہ سالار مسلمان تھے ان کے کمانڈر انچیب مسلمان تھے تو وہاں لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں تھی وہاں ریاستوں کی لڑائی تھی جب تم اتحاس کو پڑھنا نہیں جانتے تم انپڑ جاہل گوار ہو تو دیش کو باٹنے کا کام مت کرو دیش میں دھرم کی راجنیت کا اندھ ہونے جا رہا ہے وہ لڑائییں کرسی کی تھی اور آج بھی یہ لوگ کرسی کے لیے بے کو بنا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ابھی بھی کہہ رہا ہوں اگر تو سچا ہندو ہے تو پورے میرٹ کی جنتہ کو بلا گیتہ پر ہاتھ رکھ اور بول کہ تُو نے کبھی گوشت نہیں کھایا تُو نے کبھی گوشت کا کاروبار نہیں کیا تُو نے کبھی بڑے کے کواب نہیں کھائے اب میں مان جاؤں گا کہ تُو بہت سچا آدمی ہے اس میں ہمت نہیں ہے یہ کام کرنے کی لیکن یہ کیا کرے گا بس میڈیا میں آنے کے لیے جنتہ کو لڑوائے گا جنتہ کو مروائے گا یہ ان کا کام ہے اچھا یہ بتائیے کیا رام مندر بننے سے وقاس پیدا ہو جائے گا ارے وقاس تو پتہ نہیں کس کی کوک میں ہیں ساڑھے چار سالوں گے پیدا ہی نہیں ہو رہا نو مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا اگر ہمارے یہاں تو اتنے دن میں پانچ بچے پیدا ہو جاتے چار سال میں الحمدللہ تُو چار سال میں ایک وقاس کو پیدا نہیں کر پارے وناش پیدا ہو گیا وقاس بھی پاگل ہو گیا وقاس کے چانے والے بھی پاگل ہو گئے لیکن اب کیا ہے کے پروڈکٹ کو استعمال مت کرو مجھے حذی آئی بڑا بڑا لکھایا بی جے پی کے لوگوں نے کہ میرے دیش کے ویڑ سپائیو میں چائنہ کا پروڈکٹ استعمال نہیں کروں گا تم چائنہ کو گزنے مت دینا پولیستانوں میں میرٹ یو پی کے پولیستانوں میں ویوو کا ایڈ ہو رہا ہے انڈین کرکٹ ٹیم جو گورنمنٹ اورگنائزیشن ہے اس پر اوپو کا ایڈ ہو رہا ہے ارے ویوو اوپو اور تمام چائنہ کے پروڈکٹ کو موڈی بین کیوں نہیں کرتے جنتا کو بے گوف کیوں بناتے ہو ارے چائنہ اور ڈاکلم پر تمہارا زبان کو کیا ہو جاتا ہے لیکن یہ باتیں ہیں بی جے پی کے آواز مددہ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ حج کے لیے پیسہ ملتا ارے نہیں چاہیے حج کی سبسیٹی ہمیں ائر انڈیا کو سبسیٹی ملتی ہے مسلمانوں کو سبسیٹی نہیں ملتی ہماری سبسیٹی لے لو عام دنوں میں جو فلائٹ پچیس ہزار کی ہوتی ہے حج کے وقت میں اسی کا پچاس ہزار چالیس ہزار ہو جاتا تو پیسہ ہمیں نہیں ملا مسلمانوں کو نہیں ملا پیسہ اگر کسی کو ملا تو وہ فلائٹ ایجنسیز کو ملا آئر انڈیا کو ملا ہمیں کیا مطلب اپنی کمائی کے لیے منسٹرز کو ملا اپنی کمائی کے لیے سبسیٹی دیتے ہو میں کہنا ہوں حج سبسیٹی بھی ختم ہونی چاہیے کیلاش مانسورور کی سبسیٹی بھی ختم ہونی چاہیے اور رام کی مورتی جنتہ کے پیسے سے نہیں بننی چاہیے کوئی بھی مورتی کوئی بھی عمارت جنتہ کے پیسے سے نہیں بننی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کے جج دیپک مشرا کا سٹیٹمنٹ ہے شاید آپ چوہان کا بڑکاو باشند نہیں ہے وہ نہ کہہ دو کہ رام کا اپمان کر دیا دیپک مشرا جی نے کہا کہ جنتہ کے پیسے سے کوئی بھی دھارمی کی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی اور ہم کہتے ہیں کہ تم ہماری حج سبسیٹی لے لو ہم اپنا پیسہ دیتے ہیں ہم دیتے رہیں گے حج ہم اپنے پیسے سے کریں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سرکار اپنے لوگوں کو پیسہ کمانے کے لئے سبسیٹی دیتی ہے سمام طریقے کی اس طریقے کی دھارمی سبسیٹی ختم کرنی چاہیے چاہے وہ کلاش بانسورور کا معاملہ ہو چاہے وہ رام کی مورتی بننے کا معاملہ ہو چاہے نرندر موضی کی مورتی بننے کا معاملہ ہو چاہے پٹیل کی مورتی بننے کا معاملہ ہو سردار پٹیل کا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات قدم کر رہا ہوں کہ یہ بات میڈیا میں جو میں نے سوال کیے زنگی سوم سے یہ سوال کرنے کی امت میڈیا میں نہیں ہے کیونکہ انہیں صرف مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانا آتا ہے موریا بھی ودیشی تھے موری ایمپائر کون تھے وہ بھی ودیشی تھے یوریشیا سے آئے ہوئے لوگ بھی ودیشی تھے وہ بھی حملہ آور تھے وہ بھی غدار تھے انگریز بھی غدار تھے موریا بھی غدار تھے اور رہی بات یہ بات کان کھول کر سن لیجئے کہ ہم نہیں ڈرنے والے میڈیا بھلے دکھائے نہ دکھائے لیکن سوشل میڈیا ایسا آج پلیٹ فورم بن چکا ہے کہ ہم ایک بٹن شیئر کا دباتے ہیں تو بات یوگی ادھتنا تو نرندر موڈی تک پہنچتی ہے اور ہمیں پہنچانا ہے اپنی آواز کو اب پہنچانا سنگی سوم تو بچہ پہنچ جائے گا اتحاس اسے اتحاس لکھنا بھی نہیں جانتے ہوں گے کیا ہے اتحاس اتحاس کی کتاب